شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخل کرتے تھے تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے خدا نے پیدا کیا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھاؤنا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا اسے شہر مردہ کو زندہ کیا اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چار پائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو اور جب اس پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے اس کے لیے اولاد مقرر کی بے شک انسان سریح ناشکرا ہے کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹھیاں لیں اور تم کو چن کر بیٹے دیئے حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جو انہوں نے خدا کے لیے بیان کی ہے تو اس کا مو سیاہ ہو جاتا اور وہ غم سے بھر جاتا ہے کیا وہ جو زیور میں پرورش پائے اور جھگڑے کے وقت بات نہ کر سکے خدا کی بیٹی ہو سکتی ہے اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں خدا کی بیٹیاں مقرر کیا کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے ان قریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی اور کہتے ہیں اگر خدا چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے ان کو اس کا کچھ علم نہیں یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند پکڑتے ہیں بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہو کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے تو ہم نے ان سے انتقام لیا سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع رہیں بات یہ ہے کہ میں ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو متمتے کرتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف بیان کرنے والا پیغمبر آ پہنچا اور جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے اور یہ بھی کہنے لگے کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں اور خوب تجمل و آرائش کر دیتے اور یہ سب دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے اور جو کوئی خدا کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا تو برا ساتھی ہے اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو اور جو صریح گمراہی میں ہو اسے راہ پر لا سکتے ہو اگر ہم تم کو وفاد دے کر اٹھا لیں تو ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے یا تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہم ان پر قابو رکھتے ہیں پس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو بے شک تم سیدھے رستے پر ہو اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے اور لوگوں تم سے انقریب پرسش ہوگی ہاں میم اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فیراؤن اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ نشانیوں سے ہنسی کرنے لگے اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے ہیں وہ دوسری سے بڑی ہوتی تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ باز آئیں اور کہنے لگے کہ اے جادوگر اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے سو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے اور فیراؤن نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کی نیچے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی بے شک وہ نافرمان لوگ تھے جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور ان سب کو دبو کر چھوڑا اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پشنوں کے لیے عبرت بنا دیا اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ انہوں نے جو اس عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑے کو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑا لو وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بن اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہیں تو کہہ دو کہ لوگو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو یہی سیدھا رستہ ہے اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے وہ تو تمہارا آلانیا دشمن ہے اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے پس اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے پھر کتنے فرقے ان میں سے پھٹ گئے سو جو لوگ ظالم ہیں ان کی درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں آموجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہزگار کے باہم دوست ہی رہیں گے میرے بندوں آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوگئے ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ ان پر سونے کی پرچوں اور پیالوں کا دور چلے گا اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو تمہارے آمال کا صلح ہے وہاں تمہارے لئے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤگے اور کفار گناہگار ہمیشہ دوزک کے عذاب میں رہیں گے جو ان سے ہلکہ نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں ناؤمید ہو کر پڑے رہیں گے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے اور پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناخش ہوتے رہے کیا انہوں نے کوئی بات چھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ چھہرانے والے ہیں کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں ہاں ہاں سب سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی سب باتیں لکھ لیتے ہیں کہہ دو کہ اگر خدا کے اولاد ہو تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوں یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں آسمان اور زمین کا مالک اور عرش کا مالک اس سے پاک ہے تو ان کو بک بک کرنے اور کھیلنے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں اور وہی ایک آسمانوں میں معبود ہے اور وہی زمین میں معبود ہے اور وہ دانا اور علم والا ہے اور وہ بہت بابرکت ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہت ہے اور اسی کو قیامت کا علم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤگے اور جن کو یہ لوگ خدا کی سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں اور اگر تم ان سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ خدا نے تو پھر یہ کہاں بہ کے پھرتے ہیں اور بسا عوقات پیغمبر کہا کرتے ہیں کہ اے پروردگار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایمان نہیں لاتے تو ان سے مو پھیر لو اور سلام کہہ دو ان کو انقریب انجام معلوم ہو جائے گا